اور اب چرچہ واسطو شاستر کی واسطو شاستر میں آج ہم چرچہ کریں گے فلیٹ خریدنے کے بارے میں چمین کی کمی اور کچھ ان کے کارانوں سے فلیٹ کا چلن بڑھتا جا رہا ہے سرکشی جیون جینے اور کمیونٹی لیونگ کی اچھا رکھنے والی لوگوں کو فلیٹ میں رہنا بہتر لگتا ہے واسطو میں جیون کو سوگم بنا دیتا ہے واسطو کے نیم جو کسی سوطنتر گھر کے لیے ہیں وہی نیم فلیٹ کے لیے بھی ہیں لیکن چونکہ فلیٹ اور سوطنتر مکان کے بناوٹ میں کچھ مول فرق ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو بھی دھیان میں رکھنا جروری ہو جاتا ہے ادھارن کے لیے مکان کے مین گیٹ کو ہی لیجیے مین گیٹ پورو یا اتر کے اور شب بانا جاتا ہے دکشن یا دکشن پششن کے اور اشب فلیٹ میں بھی ویسا ہی ہوگا لیکن سوطنتر مکان میں گیٹ کے آگے کھولی جگہ یا سڑک ہوتی ہے جبکہ فلیٹ پہ مین گیٹ کے آگے سڑک نہیں ہوتی کھولی یا بند جگہ ہوتی ہے گیلری ہوتی ہے یا کہیں کہ چھوٹا سا ہال ہوتا ہے اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے فلیٹ کا مکھ دروازہ پورو کی اور ہے اور وہ پتیسی گیلری میں کھلتا ہے یا اس کے سامنے سیدھی کھڑی دیوار ہے یا اس کے سامنے سے سیلیاں اوپر کی اور جاتی ہیں تو پورو دشاں میں مکھ دروازے کی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہیں اگر ٹھیک ایسی ہی استددکشن دشاں بن رہی ہے جو کہ اچھی نہیں ہے تو اس کے بارے میں ہم کلچر چا کریں گے